ویجوال بیسک سکرپٹ یعنی وی بی سکرپٹ کا پہلا پروگرام اپنے کمپیٹر پر نوٹ پیڈ کھولیں اور اس کے بعد مندز درجہ زیل کوڈ ٹیپ کریں ہم شروع کرتے ہیں ایچ ڈی ایم ایل یعنی ایچ ڈی ایم ایل ڈاکومنٹ کے آغاز اس کے بعد زی ٹیگ ایڈ تاکہ ڈاکومنٹ کا ٹائٹل متین کرے اس کے لئے ٹائٹل میں لکھتے ہیں وی بی سکرپٹ پروگرام زہرے ٹائٹل ہینڈ ٹیک لگا دیتے ہیں اور اسی طرح ایڈ کو اینڈ کر دیتے ہیں یہاں تک تو آپ واقع ہیں اب ایک نیا ٹائٹل شروع ہوگا جیسے ہم سکرپٹ ٹیکیں گے موسیقی تیگ نہ صرف اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ لینگویج سے متعلق تمام کوڈ اس میں لکھا جاتا ہے بلکہ دوسری طرف وہ براوزر میں موجود لینگویج سے متعلق انجی کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے کہ وہ لینگویج کے کوڈ کو پڑھنے سمجھنے اور اس پل عمل درامت کرنے کے لئے تیار ہو جائے اب ایک ایسے پتہ چلے کہ براوزر میں موجود کون سی لینگویج کا متعلق انجن اپنا کام شروع کرے اس کی لئے سکرپٹ کے ٹیگ میں لینگویج کے نام سے ایک اٹریبوٹ استعمال کیا گیا ہے جس میں دیا گیا لینگویج کا نام نشاندائی کرتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی بی سکرپٹ کو لینگویج کی اٹریبوٹ میں استعمال کیا گیا ہے یعنی پھر براوزر میں موجود وی بی سکرپٹ سے متعلق انجن اپنا کام شروع کر دیتا ہے جبکہ سکرپٹ کوٹ کی اختتام کا اشارہ دیتا ہے اسی طرح ہم لکھ سکتے ہیں اختتامی کی سکرپٹ کوٹ اب یہاں پر ایک ٹیکسٹ اٹھاپ کرتے ہیں متر ک موسیقی 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 اس کو کہتے ہیں يعنی سائن آف کمنٹس بھی کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کسارے کا سارا کود کیوں لکھا گیا ہے جبکہ یہ تو سمجھ آ گیا تھا کہ کسارا کود سکرپٹ کے ٹیک میں کسی کیوں لکھا گیا تھا دراصل کچھ براوزر جیسے نیٹسکیپ نیویگیٹر وی بی سکرپٹ کو سپورٹ نہیں کرتے اگر وہ وی بی سکرپٹ کا کوٹ پڑے تو سمجھ نہیں پائے گا اور بجائے اس کے کہ کوئی آوٹپٹ دے ایرر دکھا دے گا اگر کوٹ کو ان کمنٹس میں لکھا جائے تو انہیں ایسٹی ایم ایل کی کچھ کمنٹس سمجھ کر آگے بڑھ جائے گا مگر دوسری طرف براوزر جیسے انٹرنیٹ ایکسپورٹ جو وی بی سکرپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں انہیں پڑے گا اور ان پر عمل درامت کرے گا ہمارا جو سکرپٹ ہینڈ ہے جو وی بی سکرپٹ اس سے پہلے آئے گا اس لئے ہمارا ہم اس کو یہاں پر انٹ کرتے ہیں سکرپٹ تاکہ ہمارا پتا جائے کہ ہمارا سکرپٹ یہاں پر انٹ ہو جاتا ہے اب آخری چیز جو اب بھی ہمارے سمجھ سے باہر رہے ہیں وہ ہے ایم میسجی بوکس مائی فرسٹ وی بی سکرپٹ پیچ یہ دراصل وی بی سکرپٹ کا ایک فنکشن ہے جس کی مدد سے ہم سکرین پر کوئی میسج بوکس دکھا سکتے ہیں جبکہ کوموں میں دیا گیا ٹیکسٹ اس میسج میں یعنی میسج بوکس میں لکھا نظر آتا ہے ایک چیز نوٹ کریں کہ میسج بوکس اور قوموں کے درمیان کم از کم ایک سپیس ایک سپیس کا خالی جگہ کی ضرورت ہے یعنی میسج بوکس لکھنے کے بعد ایک مرتبہ سپیس بار دبائے اسی طرح ظاہر ہے ہم یہاں پر ٹیپ کرتے ہیں بارڈی سیکشن جس سے آپ واقف ہیں اور بارڈی سیکشن کے اندر کچھ ٹیپ کرتے ہیں بارڈی سیکشن کے اندر اسی طرح ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ ڈیمیل کا آئین ڈیگ ڈیگ ٹیپ کرتے ہیں فائل کو محبوظ کرتے ہیں ہمارا فرسٹ پروگرام ہے فرسٹ پیج کی نام سے میں اس کو محفوظ کرتا ہوں اور ایچ ٹی ایم ایکسٹینشن دیتا ہوں فائل کو محفوظ کرتا ہوں اب فائل کو رن کر کے دیکھیں گے فرسٹ پیج کی نام سے ہمارا فرسٹ پیج کی نام سے محفوظ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام صحیح تھا اور وہ کام کر رہا ہے جو ایک میسج بکس ہمیں نظر آیا ابھی ہم اس وو کی بٹم پر کلک کریں گے یعنی دبائیں گے تو میسج بکس سکریم پر سے غائب ہو جائے گا مزید ہے کہ آپ کو سکریم پر وہی الفاظ جو میسج بکس میں لکے ملیتے بھی دکھائیں دے گے وہ آپ جانتے ہیں کہ انہیں میس باڈی کے سیکشن میں لکھا گیا تھا اس طرح وہ سکریم پر دکھائیں دینے لگے ہیں ہمارے نکے ملیتے ہیں جو ہمارے نکے ملیتے ہیں لہا ہمارے نکے ملیتے ہیں موسیقی